ایسی سی ورلڈ کپ کے اندر آپ کو پتا سرمی فائنل کے اندر چار ٹی میں چلے گئے ہیں اسٹریلیا پاکستان کا محاجہ انگلنڈ اور نیوزیلینڈ کا محاجہ آپ کو پتا بارہ تھا بڑے دعوے کرتا تھا اسے دھول چٹ گیا اب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ لے کر پاکستان کے اندر آئے گا انشاءاللہ پاکستان کا ورلڈ کپ ہے جیسے پاکستان میں چور کرکٹ کھیل رہا ہے پہلی دفعہ نظر آیا کہ ایسی کرکٹ پاکستان نے کھیلی ہے اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا کہ ٹیم کمبینیشن جیسا ہے ہماری ٹیم آر آنڈرز پر مشتمل ہے آٹھ میں نو میں نمبر تک بیٹنگ ہے ہمارے پاس ابھی بیٹس میں دو تین پڑے ہی ہوتے ہیں کہ میچ ہمارے ون کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیم میں ہم سے ڈر رہی ہیں تو کچھ بدلے بھی لینے تھے کچھ لوگوں نے زیادتی ہیں کیوں ہی تھی اور وہ سبھی پریشر تھا ٹیمز پہ اب تو پریشر بہت زیادہ ہے آسٹریلیا نے دورے کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ یہاں سے چھوٹک گیا تھا دول تو اسے پہلے ہی چٹ گئی سیکیورٹی کا جو ہمیں جواب دینا تھا وہ ہم نے دے دیا ہماری جو پبلک ہے وہ دوبارہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو فائنل ہونا وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ تو وہاں سے انگلینڈ سے اور نیوزی لینڈ کا جو میچ ہے آج اس میں نیوزی لینڈ جیتے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں انگلینڈ کو آپ سستہ نہیں لے سکتے چاروں ٹیمیں جو ہیں پرفارم کر کے گئی ہیں وہ الگ بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک ان بیٹیبل ٹیم ہے ورلڈ کپ میں ہارے نہیں ہیں باقی سب ہی ایک ایک میچ ہارے ہیں مگر آپ یہ کہنا کبل از وقت ہوگا کہ کونسی ٹیم جیتے گی یہ سب ہی سیٹ جو ہیں بارے ہیں انگلینڈ کے زیادہ چانس ہیں آپ اس کو سکس سی فورٹی کر سکتے ہیں آپ پاکستانی ہونے کی ہونے کے ایسی ایسے آپ چاہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ سے ہمارا دوبارہ میں ہے چاہتے ہیں کہ انہیں سکیورٹی جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہم کلیر کر دے گئے ہمارے پاس سکیورٹی کیسے طرح ہی نہیں میرا نہیں خیال جو ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا ابھی پاکستانی تو چاہیں گے کیونکہ نیا جو شو خروش ہوگا سکیورٹی کے نام پر نعرے بازی ہوگی اگر نیوزی لینڈ کے ساتھ فائنل ہوتا ہے نا ہمارا تو ایج سارا پاکستان کو ہوگا کراؤڈ وہاں پر ہمارا ہے پہلے بھی سکیورٹی سکیورٹی کے نعرے لگیں اور وہ انڈر پریشر آگی تھی ٹیم اب بھی نعرے لگیں گے اور سکیورٹی کلیر ہو جائے گی اور پاکستانی کر دے نہیں ہے کلیر میں ہم آپ کو پتا ہے پاکستان آلرہی کولیفائی کر چکا سامی فائنل کے لیے پاکستان کا اسٹریلیا سے کل میچ ہوگا آج نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا میچ ہے نیوزی لینڈ پاکستان سے سکیورٹی کی معاملے میں بھاگ چکا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مہارا جو پاکستان کا فائنل میچ ہو نیوزی لینڈ سے ہونا چاہیے یا انگلینڈ سے نیوزی لینڈ سے ہونا چاہیے پہنچے گا کافی دیر کا پہنچے گا پانچ میں چاہیے پانچے جیتا ہے ابھی تک اسٹریلیا سے ان کا ایک بہت بڑا ٹاکرہ انہیں جا رہا ہے اسٹریلیا نو ڈاؤڈ ایک چوٹی ٹیم نہیں ہے بہت بڑی ٹیم ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان اسٹریلیا کو بیٹ کر کے نیوزی لینڈ سے ہمارا فائنل ہو سکتا ہے بہت جس کے مزید ساتھ ہو اسٹریلیا ہو انگلینڈ ہو نیوزی لینڈ ہو پاکستان کو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا پاکستان کپ لے کے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ فارم میں اسٹمپورے گیارہ کے گیارہ لڑکے فارم میں کسی ٹیم نے اس کی جوڑی نہیں نکلنا انہوں نے ثابت کیا ہے پچھلے پانچ میچوں میں ان کے سامنے کسی نے بھی نہیں تھائرنا اللہ کے حکم سے سر یہ نیوزی لینڈ ہمارے ملک سے گراؤنڈ سے واپس چلا گیا سکیوٹی کے بڑے مسئلے ہیں تو اب ان کے ساتھ فائنل ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہمیں کسی کا بھی خوف نہیں ہے سر انہیں ایک تماشا دوبارہ لگنا چاہیے انشاءاللہ لگے گا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ سے انگلینڈ سے نیوزی لینڈ جیتے پھر نیوزی لینڈ سے کوئی بھی آ جائے سامنے پاکستان کسی کو نہیں بکشے گا انشاءاللہ ناظرین آپ نے سنا کہ پاکستان پاکستان نو ڈاؤٹ کے پرفارم میں گیارہ کے گیارہ لڑکے بہت اچھے کھیر رہے ہیں بیٹسمن ہو بولنگ ہو فیلڈنگ ہو کسی بھی فیلڈ کی بات کریں سم میں مانشاءاللہ بیسٹ ہے سر آپ کو پتا ہے ہماری پاکستانی ٹیم نے کوالیفائی کر لیا سمی فائنل کے لیے اسٹریلیا سے مقابلہ آپ کو پتا ہے اسٹریلیا نو ڈاؤٹ چوٹی ٹیم نہیں ہے بہت بڑی ٹیم ہے وہ بھی تو وہاں سے ہمیں پور امید انڈرنٹ میں سے ٹین پرسن چانس ہے کہ پاکستان جیتے گا تو اس کے لیے آپ ہمیں نیوزیلینڈ سے دوبارہ مقابلہ ہونا چاہیے وہاں سے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ جیتے دوبارہ سبق آسے انہیں دے سکے کہ ہم سیکیورٹی کا معاملہ کس طرح حال ہوتا ہے نہیں جو اسٹریلیا ہے وہ اب اتنی ہیوی ٹیم رہی نہیں ہے جس ٹیم ریکی پونٹن کیپٹن تھا اس ٹیم پاکستان کی سٹرونگ ٹیم نہیں آپ کو پتا پاکستان پورے مطلب ورڈ کپ کے اندر آپ کو پتا سٹرونگ ہوں گا اس ٹائم بیٹا پانچوں کو پانچوں جیتا ہے ابھی تک اس کی کہ میں کہتے ہیں کہ گریف بنی ہویا لوگ دوسری ٹیموں کے اندر دل کے اندر دار پیدا ہوگا کہ اس سے کیسے جیتے ہیں پاکستان کا پریشار اب آگی ٹیم سے